امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اور خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں اترہ کھنڈ اوپن یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام کے ذریعے معاشرے سے وابستہ مسائل پر توجہ دلانے کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی کے طلبہ کے لیے مفید پروگرام لائے جاتے ہیں تاکہ ان کی معلومات اور علم میں اضافہ ہو سکے اور وہ اپنے نام کے ساتھ اترہ کھنڈ اوپن یونیورسٹی کے نام کو بھی روشن کر سکیں عزیز طلبہ آج ہم مسنوی کے بارے میں پڑھیں گے مسنوی کی تعریف اور اس کے اناثر ترقیبی کون کون سے ہیں تو آئیے ہم یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں مسنوی کی تعریف پہلے مسنوی کی تعریف دیکھ لیتے ہیں مسنوی ایک قسم کی مسلسل نظم کو کہتے ہیں اور تسلسل اس کی بنیادی اور اہم خصوصیت ہے یہ ایک ایسی شیری سنفہ ہے جس کے ہر شیر میں متلے کی طرح ردیف اور قافیہ یا صرف قافیہ کا التزام ہوتا ہے اس کا ہر شیر دوسرے اشعار سے ایک سلسلہ بھی رکھتا ہے جو قطعے بند اشعار کی طرح نہ ہو کر واقعات یا قصے سے منسلک ہوتا ہے مسنوی کی اسلہ عربی لفظ سنہ سے درائی ہے عربی زبان میں سنہ دو کے معنی استعمال کیا جاتا ہے چونکہ مسنوی میں ہر شیر ہم قافیہ یا ہم ردیف ہوتا ہے اس لیے دو مصروں کی مناسبت سے اس سنف کو مسنوی کہا جانے لگا عام طور پر یا بیشتر مسنویوں میں ردیف و قافیہ کے بجائے قافیہ ہی کا التزام کیا جاتا ہے مسنویاں مختصر بھی ہوتی ہیں اور طویل بھی اشعار کی تعداد پانس سے دس بھی ہو سکتی ہے اور ایک لاکھ اشعار سے بھی تجاوز کر سکتی ہیں آئیے اب مسنوی کے اناثر ترکیبی دیکھتے ہیں مسنویوں کی اقسام میں کافی تنوں پایا جاتا ہے اس لیے قصیدہ اور مرسیے کی طرح اس کے اجزائے ترکیبی کا تائین نہیں کیا جا سکتا لیکن داستانی نویت کے بیشتر مسنویوں کے پیش نظر پلات کردار نگاری منظر نگاری اور واقعہ نگاری نہایت اہم ہے پلات پلات کے لیے حسن ترکیب کی اسطلح بھی رائج ہے پلات یا حسن ترکیب کے لیے ضروری ہے کہ اصل واقعہ اور زمنی واقعات کو اس طرح باہم منسلک کیا گیا ہو کہ انہیں قصدن وابستہ کرنے کی کوشش نہیں کی گئی ہے بلکہ خود بعض سے بات پیدا ہو گئی ہے یعنی افراد یا کرداروں کو اس طرح پیش کیا گیا ہو کہ تمام واقعات ایک دوسرے سے باہم پیوست ہو جائیں اور تمام اجزاء کا ایک مجموعہ کل ہو جائے دراصل زندگی کو بے ترتیب واقعات سے تعبیر کیا جاتا ہے اور جب تصہ نگار یا مسنوی گو ان کو ایک ترتیب دے کر پیش کرتا ہے تو اسے پلات کہتے ہیں کردار نگاری کسی قصے کو کرداروں کے بغیر بیان نہیں کیا جا سکتا یہی وجہ ہے کہ قصے کے لیے کرداروں کو اہم قرار دیا گیا ہے کسی بھی قصے کو دلچسپ بنانے اور اس میں تناسب پیدا کرنے کے لیے کرداروں کا اہم رول ہوتا ہے بیشتر مسنویاں متعدد کرداروں پر مشتمل ہوتی ہیں جن کے اتوار و آدار مزاج و طبیق بولچال رہن سہن اور گفتگو کے انداز مختلف ہوتے ہیں مسنوی نگار کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ تمام کرداروں کی امتیازی خصوصیات کو قائم رکھے اور مسنوی میں جہاں بھی اس کا ذکر آئے اس کی امتیازی خصوصیات میں فرق نہ پڑے منظر نگاری یا واقعہ نگاری کسی قصے کو بیان کرنے کے لیے منظر نگاری یا واقعہ نگاری کی بہت اہمیت ہوتی ہے دراصل واقعہ نگاری کو لفظی مسوری یا منظر نگاری سے تعبیر کیا جا سکتا ہے اس لیے واقعہ نگاری کے تحت اس قسم کی خصوصیات بیان کی جائیں جس سے کسی واقعہ کی اصل اور صحیح تصویر ذہن نشین ہو جائے منظر نگاری یا واقعہ نگاری کے وقت چھوٹے چھوٹے اور معمولی واقعات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے بعض اوقات خفیف یا جذبی واقعے کے ذریعے ایسی تصویر کشی ہو جا سکتی ہے کہ بڑے بڑے اور اہم واقعات کے ادا کرنے میں بھی وہ بات پیدا نہیں ہو سکتی جو کسی فرضی یا موقع فوق الفطرت قصے کی بھی واقعہ نگاری اس طرح کیا جانا چاہیے کہ اسے پڑھ کر وہ فرضی کے بجائے حقیقت معلوم ہونے لگے منظر نگار یا واقعہ نگار کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ قصہ خواہ فرضی ہو یا اصلی اسے مبالغے سے اعتراض کرنا چاہیے عزیز طلبہ آج ہم نے مسنوی کی تعریف اور اس کے اناثر ترقیبی کے بارے میں پڑھا آج کے سبق میں اتنا ہی ملتے ہیں میں پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ شکریہ موسیقی